کشمیر ایک متنازعہ علاقہ ہے کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ اگر کوئی کلوار کرے گا تو یہ زیادتی ہوگی اور ان کو نشانہ عبرت بنانا ہوگا لیکن یہ کون کرے گا اور یہ کس طرح ہوگا اور کشمیر میں اس طرح کے مظلوم لوگوں کے درمیان اگر کچھ مافیاس کچھ منشیات کے لوگ جو منشیات کو بیسیوں لیتے ہیں اس طرح کے لوگ اگر ادھر بھی پائیں گے ہم تو یہ کشمیر بھی ہاتھ سے ہمارے نکل جائے گا کشمیر پہ آج بات کریں گے ایک انٹرویو جو عبرار قریشی جو لندن میں ہی ہوتے ہیں ان کا ایک انٹرویو کشمیر کے ایک پولیس آفیسر عرفان صلیب کے ساتھ ہوا تھا تو اس انٹرویو کے حوالے سے آج بات چیت کروں گا اور حقائق کے ساتھ بات چیت کروں گا کیا کوئی صحافی پر کوئی الزام یہ لگا سکتا ہے کہ وہ مجھ سے سوالات نہیں کر رہا تھا وہ مجھ پہ الزامات لگا رہا تھا کیا عبرار قریشی کا ان کے ساتھ کوئی اپنی ذاتی دشمنی تھی یا نہیں تھی اس پر بھی آج بات چیت کریں گے لیکن عبرار قریشی جو انٹرویو لے رہا تھا عرفان صلیب سے عرفان صلیب کے مطابق ایک اسے جو تاہر آیوب اس کا نام ہے عبرار قریشی ان سے ملا ہوا ہے یہ انہوں نے عبرار قریشی پہ الزام لگایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ عبرار قریشی مجھ سے سوالات نہیں کر رہا تھا بلکہ مجھ سے مجھ پہ الزام لگا رہا تھا تو کیا ان کے آنکھیں اس وقت بنتے جس وقت وہ انٹرویو دے رہا تھا اور کیا اگر کوئی آپ سے انٹرویو لے لیتا ہے تو کیا وہ باہمی مشاورت کے بغیر ہو سکتا ہے یا وہ آپ کی دلجس پی نہ ہونے کے بوجود بھی انٹرویو ہو سکتا ہے اس طرح میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا کیا کوئی زبردستی کسی پولیس آفیسر کا انٹرویو لے سکتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے بلکہ کوئی ان کے تانے میں اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اگر ان کی اجازت نہ ہو لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ عرفان سلیم جو کی پولیس آفیسر ہے وہ منشیات کے کاروبار کرتے ہیں مبیانہ طور پر وہ وہاں پر مختلف لوگوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہاں پر منشیات کی کاروبار کو مزید فروغ دے رہے ہیں اور ان کے خلاف کئی شواہد اور کئی چیزیں عبرال قریشی سامنے لات چکا ہے اور جب عبرال قریشی نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا اور انٹرویو میں انہوں نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کی ان کے بائی کے حوالے سے ان کے اپنے ذاتی چیزوں کے حوالے سے ذاتی چیزیں انیسنس کے وہ چیزیں جو پولیس آفیسر ہونے کے نہ تھے اور اسے اپنے دب دبے اور اسے اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز تک پہنچ پاتے تھے یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے تھے تو اس وجہ سے عبرال قریشی نے یہ سمجھا کہ میں ان کے ساتھ انٹرویو کروں انہوں نے انٹرویو کیا اور انٹرویو میں انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کی بڑے تلخ اور کرکت سوالات تھے لیکن سوالات صحافی کا حق ہوتا ہے صحافی سوال ہی کرتا ہے صحافی کا کام ہی سوال کرنا عبرال قریشی جب انٹرویو انہوں نے لے لیا اس کے بعد یہ عرفان سلیم نے اس پر الزامات لگائے لیکن الزامات سے پہلے کیا ہوا اس چیز کی ٹوست شواہد موجود ہے کہ عبرال قریشی نے جب اس کا انٹرویو کیا اس انٹرویو کے بعد ان کو پتا چلا کہ انٹرویو اگر اپلوڈ ہوگا اس کے بعد مجھ پہ کافی تنقید ہوگی اور شاید میرے نو قریبی خاطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے اپنے طاقت کا استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو مختلف قسم کی دم کیا بھی دی اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی چیزوں کے آفرز بھی کیا ان کو لیکن عبرال قریشی جس کو میں جس حد تک جانتا ہوں وہ ایک جنمن صحافی ہے جو اپنے صحافت بھی بیلیف رکھتا ہے وہ کسی قسم کی ٹوکرو والی صحافت نہیں کرتا وہ کسی قسم کی ایسی صحافت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے صحافت کرتا ہے اپنے بلبوتے پہ وہ صحافت کرتا ہے اپنے ہی پیسوں پہ وہ صحافت ان کا شوق ہے ان کا مشغلہ ہے اس کے حوالے سے اپنے کام کو اسی طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جب انٹرویو ریکارڈ ہوئی اس انٹرویو کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا انہوں نے دمکیشم کیا دیا اور بہت ساری چیزیں ایسے ہو گئی تو اس کے بعد جس نہج پہ بات پہنچ گئی ہے تو وہ اس کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو کو ڈیلیٹ کریں اور دوسری انٹرویو کریں تو انٹرویو تو تب ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے جب میں اگر کسی پبلک کی پلیس پہ جا کے وہاں پہ کسی سے انٹرویو کروں اور اسی انٹرویو میں کچھ ایسی چیزیں جو ٹیک نہیں ہو جو غلط ہو اور وہ لوگ مجھے آکے کہے کہ آپ نے رینڈم انٹرویو کیا تھا اور اس کو آپ ڈیلیٹ کریں کیونکہ وہ میرے اجازت کے بغیر تھا تو میں انٹرویو کو ڈیلیٹ کروں گا لیکن اگر کوئی انٹرویو ہمارے باہمی مشاورت کے بعد ہم نے کیے ہیں تو اس کو کوئی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ابراہ قریشی پر بہت سے یہ الزامات ابھی بھی لگا رہی ہے کہ یہ اس اچھو کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن سب سے بڑا سوال کہ ریاست کشمیر جو آپ وہاں پر حکومت ہے وہ حکومت اس کے حوالے سے کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی کیا حکومت جو ان پر مبینہ طور پر جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں جو مبینہ طور پر جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں کیا کشمیر کی حکومت اس چیز کے انویسٹیکیشن کرے گی اگر انویسٹیکیشن کرے گی تو کیا یہ شفاف انویسٹیکیشن ہوگی یا کوئی اس میں اپنے من مانی یا اپنے من پسند چیزیں ہوں گی کیا کشمیر کی حکومت اب ان سارے سیناریو سے آپ نے آپ کو بہتر کرے گی کہ نہیں کرے گی کشمیری حکومت اب اس پر ایکشن لے گی کہ نہیں لے گی کیا کرے گی کشمیری حکومت انشاءاللہ یہ فیصلہ ان پر ہی چھوڑتے ہیں اگلے ویراغ میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ